مزارش کرتا ہوں کہ مسیس سشمہ ڈیویڈ آپ آگے آئیں اور خداون کی کلام سے ہم کو لبریز کریں میڈم سشمہ ڈیویڈ سب کچھیں مسیح کی اور پاس سب آپ کو بہت دھنیواد یہ موقع دینے کیلئے اور سر اپتھم پرمیشر کا دھنیواد کی مجھے پھر ایک بار استعمال کر رہے ہیں ان کے وچھن کو آپ کے بیچ میں باٹنے کے لئے جہاں اپستی تھے اور جو آن لائن ہمیں پہنچ کر رہے ہیں ان سب کو میں پرمیشر کے اور سے آشیش چاہتی ہوں اور اس وچھن کے دوارہ ہم پرمیشر کی آواز کو جو ہم سے کہنا چاہتا ہے ہم چاہیں گے آئیے چھوٹی پھراتنا کریں اپنے دلوں کو سوچ کو ساری باتوں کو پرمیشر کے ہاتھیں ہمارا دھیان پرمیشر کے اور لگا ہے سامرتھی انگرکاری پرمیشر پتا آپ کے حضوری آئے ہیں پربو آپ کا دھنے بات کرتے ہیں سندھر سندھیا کے سمیں آپ آدم اور ہوا سے بھی سندھیا کے تھنڈے سمیں میں ملتے تھے اپنی بات کو ان سے کرتے تھے پربو جی آپ صاحب آگیتہ سنگتی پسند کرنے والے پرمیشر آج کا ویا جانے والا وچن آپ کی اور سے ملے جو بھی آواز آپ کی ملی ہے آپ کے پریجنوں کو جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے میں کہہ سکو بتا سکو کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہمارے جیون سے ہم سب پر آپ کی آشیش ہو ہمارے من کی آنکھوں کو کھولنا کہ ہم آپ کے کلام کو سمجھ سکیں دھار کرتا ہمارے منجی یہ شکی نام سے پراتنا مائیتے ہیں آمین میں نے آج کے وچن کے لئے چلنا ہے یہونا رجیسو سماچار گوزپل اکانڈوٹی جان چاپٹر لیون اور انیس سے اٹھائیس مجھے جب پتا چلا کہ ساٹڑے بہنوں کا ہے تو میں نے ایک مہینہ کریکٹر کو ہی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کے لئے سوچا اور اس پر ہم تھوڑا سمانن کریں گے یہاں اس پرکار لکھا ہے یہونا گیارہ امین سے بہت سے یہودی مارتہ اور مریم کے پاس اس کے بھائی کی مرتی پر شانتی دینی کے لئے آئے تھے جب مارتہ نے یہشو کے آنے کا سمانچہ سنا تو اس سے بھیٹ کرنے کو گئی پرنت مریم گھر میں بیٹھی رہی مارتہ نے یہشو سے کہا ہے پرابو یدی تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی کداپی نہ مرتا اور جب بھی میں جانتی ہوں جو کچھ تو پرمیشور سے مانگے گا پرمیشور تجھے دے گا یہشو نے اس سے کہا تیرا بھائی فرجی اٹھے گا مارتہ نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ انتیم دینوں میں پنورتھان کے سمیں وہ جی اٹھے گا یہشو نے اس سے کہا پنورتھان اور جیون میں ہوں جو کوئی مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ یدی مر بھی جائے تو بھی جیے گا اور جو کوئی جیویت ہے اور مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ انانکال تک نہ مرے گا تو اس بات پر وشواس کرتی ہے اس نے اس سے کہا ہاں ہے پرابو میں وشواس کرتی ہوں کہ پرمیشور کا پتر مسیح جو جگت میں آنے والا تھا وہ تو ہی ہے وہاں یہ کہہ کر چلی گئے اور اپنی بہن مریم کو بلا کر چکے سے کہا گرو یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے اور پھر آگے ہم سب جانتے ہی اس چپٹر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ساتھ ساتھ ایک ریلیٹیٹ تھوڑا سا پیچھے لوکا چپٹر 10 میں اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر مریم کا شکایت بھری آواز ہم بھا سنتے ہیں بات چیز ایک سنبھاشن دیکھتے ہیں کہ یہیو مسیح ان کے گھر میں ہیں اور وہ ایک بات تلمات یہیو مسیح بھی اس بات کو کرتے ہیں مریم کے لئے اور مارتھا کے لئے کہ یہیو مسیح نے مارتھا جب شکایت کرتی کہ دیکھ کیا تجھے دیکھنی پڑتا میں اکیلی ہاں کام کر رہی اور مریم میری مدد نہیں کر رہی ہے تو اس کو بول کہ آ کر کے میری مدد کریں اور یہیو مسیح نے وہاں پر دونوں بہنوں کی دلنا ہمیں سمجھ میں آتی یہیو نے بڑے پیار سی مارتھا سے کہا مارتھا ہی مارتھا تو بہت باتوں کے لئے چنتہ کرتی لیکن جو بھاگ مریم نے چنا ہے وہ اتم ہے اور اس سے وہ چھینانا جائے گا اور آج اگر ہم بہت سی بہنیں بہت سی لوگ کیا بننا چاہتے مریم مریم جیسا کیونکہ پربو نے کہا اس نے اتم بھاگ لیا ہے اور ہمارا ٹوٹل فوکس مریم ہوتا ہے مریم کی طرف وچن پر یشو کی چرنوں میں بیٹھنا اور یہ سب جیسا لیکن میں آج میرا وشیف فوکس دوسرا ہے وہ ہے مارتھا بننے کے لئے میں آپ کا دھیان مارتھا بننے کے طرف لے کر جاتے ہوں کہ مارتھا میں اس بات کو اس وچن کو جب سنا پرمشور کے موہ سے تب اس میں کیا بدلاو آیا ان چار باتوں کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پر یشو نے جب اس سے کہا کہ وچن کا ماتو اور جب وہ دیکھتی ایک بار جب وہ چڑھ رہی تھی کہ یہ بیٹھی کچھ نہیں کر رہی ہے اور سیکنڈ ٹائم جب یشو نے اس سے کہا اس کا دیکھنا بدل گیا اور وہ جب اس کو دیکھتی ہے اس کے اندر کوئی چھوڑا اور اس کو دھیان آئے گئے یشو کی بات اس کے سمجھ میں آئی کہ یشو کیا چاہتا ہے کیا کہنا چاہی رہا یہاں پر یہ تلنات مک ایک بات میں دو باتیں ہیں جہاں پر یہ شکایت کرنے والی مارتھا یشو کے چرنوں میں بیٹھنا سکھ گئے شکایت کرنا بھول گئے دوسری بات کہ وہ وشن پر دھیان لگانا سکھ ہے ساتھ ساتھ اور باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ میں اس ورس بائی ورس اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ جان چاپٹر لیون ہم جہے سب کو بچے بچے کو بھی معلوم ہیں کیا لازر بیمار ہوا پھر مر گیا پھر اس کو جی اٹھنا ایک سٹوری کی معافی ہم کو سب کو معلوم ہیں سنڈیس کل سے سکھا ہوا ہے یہاں پر لیکن اسی واقعے میں ہم مارتھا کا بدلہ ہوا جیون دیکھیں گے مارتھا کے اندر آئے ہوئی اس بدلہ کو ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پر جب یہ یشو کس طرح سے وہ بات کرتی ہے کس طرح سے پرویشی مسیح سے وہ شکایت چھوڑ کر کے جبکہ وہاں پر لوگ تھے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے وچن سن رہے ہیں مریم بھی بیٹھی ہے اور سڈنلی وہ بیچ میں آ کر کہ زور سے ایک وگنہ ڈالتی ہے کہ کیا ہے تو جہاں دیکھنی پڑتا ایک دم ہائپر ہو کر کے ایسے سبحاؤ کی مار تھا یہاں پر اور لکا میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے اگر ہم اس کے دسویں آدھے اپنے آدھے آیت سے ہم جب دیکھتے ہیں مانوشیو کا پتر پرویشی مسیح اپنے آپ کو سمبودن کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ مانوشیو کے پتر کو اس پروتی پر سر رکھنے کے لئے جگہ نہیں ہے لوگ بڑیوں کی تو بھٹ ہے لیکن مانوشیو کے پتر کے لئے جگہ نے وہاں یہ مار تھا نے ایک اپنا گھر کا دروازہ کھولا کہ یشیو مسیح آتے جاتے وہاں ریسٹ کر سکے جب وہ بیٹھتا تھا بڑی بھیڑ چیلے مار تھا مریم لازرس یا پریے کٹم وہ اس کے ساتھ ہوتا تھا ان کے وچن کو سنتا تھا اور ایسے سمیں میں مار تھا نے اس کا اچھا گون دوسرا گون یہ پہنائی کرنے والی اچھے لوگوں وہاں جتنی بھیڑتی سب کے لئے وہ سب کچھ کرتی تھی لیکن وچلیت ہو کر کے پربو سے شکایت بھی کر رہی ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مار تھا کا ایک الگ سبھاؤ ہم کو دیکھتا ہے اور یہاں پر اس مار تھا کے سبھاؤ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مریم کو بھی سمبودیت کر رہی کہ یہ کچھ نہیں کر رہی ہے اور یہ میرے لئے پروبلم ہے کہ میں اس کے بینا کچھ نہیں کر سکتے پربو کیا تجھے نہیں دیکھتا ہے اور یہاں پر یہ بدلی بھی مار تھا ہمیں جب دیکھتی ہیں سیکنڈ ٹائم جب اس وچن کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہاں ستھان پر جب آتا ہے منن کرنے کے لئے پرویشی مسئل ان کے ساتھ میں ہوتا ہے اور جب یہ انیس وی آیت میں دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں لازرس مر چکا ہے گاڑا گیا ہے اور بہت سے یہوتی لوگ ان کو سانتوانہ دینے ہم جاتے ہیں لوگوں کو سانتوانہ جن کے گھر میں تھوڑا سا کنڈولنس میٹنگ کے لئے تھوڑا سا بارچیت کرنے کے لئے اسے بہت سے یہوتی ان کے گھر میں تھے اور وہاں پر سندیشہ آتا ہے کہ یہشو مسئل نگر میں آ گیا ہے اور وہ نگر سے ابھی پہنچا ہے خبر آ گئی ان کے گھر کہ یہ کٹمب پری کٹمب دھمیتر تھے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر ان لوگوں کے بیچ میں پہنائی کرتے کرتے سب سے پہلے مارتھا وہاں رکھی نہیں بائبل انگلیش میں پڑھتے ہیں اگر as soon as she listens کہ یہشو آیا ہے نگر کے طرف وہ اٹھتی ہے دوڑتی ہے اور ترنت چلے جاتی اور دوسری بات کیا ہے مریم جو یہشو کے بیٹھی رہتی تھی اس کا سبھاؤ شانت تھا مریم گئی پہلے یا مارتھا گئی مریم مارتھا توڑ کر چلے گئی مریم وہیں بیٹھی رہی سبھاؤ کی انسان اور مارتھا اس کا مطلب ہے مارتھا اپنے جیون میں وہ جو بات یہشو نے اس کو سمجھائی تھی مارتھا یہ مارتھا وچن پر من لگانا اوشک ہے اور مارتھا کے جیون میں یہ بدلاؤ آیا تھا کہ وہ یہشو کو پراتھا مکتہ دینے لگے وہ لوگ وہ محل وہ شانتی وہ سب کچھ معنی نہیں رکھا اور کے چلے گئی بہار ابھی نگر میں پہنچا ہی نہیں تھا اہلی بات کی وہ بچن کو اور پراتھا مکتہ دینہ سکھ گئی کہ وہ میرا ادھار کرتا ہے وہ میرا بچانے والا ہے وہ جاننے لگے بچن کو منن کرنے لگے اگر ہم بچن اکیس اور بائیس میں لکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو یہاں ملتا ہے ہم کو اس نے یہ کہا مارتھا میں یہشو سے کہا ہے پرابو یدی تو یہاں ہوتا پرمیشور سے مانگی گا پرمیشور تجھے دے گا مطلب اچھانک اس کا وشواس پرابو یشی مسیح پر بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ مامنا سیکھ گئی وہ پرمیشور سے کیسے پراتھنا کرنا ہے کیسے ریکویسٹ کرنا ہے ماں پر پہلے انسیڈنس میں اگر لوگ میں ہم دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے یشی مسیح کیا تجھے دکھائی نہیں پڑتا تو میرے لیے یہ کر کے اس کو بھیج اندر یہ کہنی والی مار تھا یہاں پر کیا بول رہی ہے تو پرمیشور کی جو کچھ بھی مانگے گا وہ تیرے لیے اس کا ماننے کا سبھاؤ ریکویسٹ پرمیشور سے کرنے کا طریقہ بدل گیا کیونکہ اس نے وچن کو اور پرمیشور پرابو یشی مسیح کو وہ شکایت کرنے والی مار تھا بدل کر وہ یشی کو پیار کرنے والی یشی مجھ کو پرارت نہ کرنے والی ایسا نہیں کہ مریم بیٹی رہتی تو اس کا پریم کم ہوا نہیں یہاں پر ہم دونوں کی تلنا پھر کمپریٹو سٹڈی میں اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جو مریم جو مار تھا شکایت کرتی تھی وہ یشیو کو شانت سے ریکویسٹ جو مانگے گا وہ ہو جائے گا اور وچن 32 میں اگر ہم پیشے دیکھتے تو مریم نے بھی وہی چیز آ کر کے بولتی یہاں پر جب وہ ریکویسٹ کرتی تو مریم جب پہنچتی ہے مریم بھی اس آ کر کے بولتی ہے کہ تُو اگر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا اور مار تھا نے کہا تُو اگر ہوتا تو قداب بھی نہیں مرتا درڑ وشواس مار تھا ہم جانے مار تھا بدل گئی ہم مار تھا بنے میری بہنوں کو میرا ریکویسٹ ہم دیکھیں جانے مار تھا کے ور کڑکڑ آنے والی پہنائی کرنے والی نہیں بدلی مار تھا کو ہم دیکھیں اور جانے وہ کمانڈنگ اور ڈیمانڈنگ نہیں ایک پروپر وے میں پرمیشت کو آدھر پرور سمر پر کے طور پر پراتھنا ہمبلنس سے پربو کی مرضی کو سامنے آدھر دینے والی دیکھتی ہیں ہم بچن اگر گیارہ کے تیس اور ست تائیس میں دیکھتے ہیں یہشو نے اسے کہا تیرا بھائی پھر جی اٹھے گا مار تھا نے اسے کہا میں جانتی ہوں انتیم دن پنورتھان کے سمیے وہ جی اٹھے گا یہشو نے کہا پنورتھان اور جی میں ہی جو کوئی مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ ید مر بھی جائے تو بھی جی گا اب یہاں پر دیکھئے تیسری بات جو ہے یہشو مسی نے دیکھا کہ مریم کیا ہے بچن کو مہت دینے لگ گئی جان لگ انجل پرسنلی تیرا بھائی جی اٹھے گا جب پرمیش وقت روپ میں آپ کے وشواس کو آپ سمرپن کو دیکھتا ہے تو وقت روپ میں آپ سے بات کرتا ہے اور یہاں بڑی اچھی بات وہ آپ سامنے دیکھتا ہے کہ اس نے کیا بولا پنر تھان اور جی میں ہوں اس سے پہلے کبھی اشی مرس نے ڈیکلیر کیا تھا ہزاروں کے بڑے میں بولا تھا کبھی نہیں شاستری پرسیوں کے ساتھ بولا تھا چیلوں کو بتایا تھا نہیں لیکن ایک ہیون لیس سکرٹ اس نے اس وقتی سے بتایا جس کا وشواس اس کے اوپر بڑھ گیا تھا مارتھا کو ایسا لگتا اس نے بچا کر ایک امد وشواس کے لئے وہ ایک سیون لیس سکرٹ بتانی کے لئے وہ کہا سے آیا مارتھا وچن سے وچن کو جواب دیتی ہا ہا انت کی دنوں میں وہ ضرور جی اٹھے گا مجھے پتا ہے پہ ماننے لگی جان رہی ہے کہ آنے والا تو ہی ہے پرمیشور کر جن تو ہی اتنا امدہ وشواس جب دیکھا پربو نے اس بات کو پر پر جانے گی کیا کہ پنر رتھان اور جی میں ہوں اگر تو وشواس کرتی ہے تو تیرا بھائی جی اٹھے گا اور کس کو نہیں بتایا پربو ہم دیکھ سکتے کہ پربو کے اس چھوٹ سے سمجھانے پر مارتہ کتنی بدل گئی ہے بہت بدل گئی اس کو پربو کو پرات مکتہ دینا بچن کو منن کرنا اس پر امدہ وشواس کرنا بچن سے بچن کو ورط لاب کرنا باتیں بچن کہ کرنے لگ گئی ہے مریم کو سنتی تھی لیکن یہاں مارتہ totally in action and command کہ وہ یشیو کی باتوں کو جان رہی ہے وہ بدل گئی ہے ہاؤ میں اور آپ مارتہ بنے جانے اس رہ سے کہ پربو وہ کہتا ہے کہ جگت میں آنے والا ہے وہ تو ہی ہے جو پرمی شر کے وچن برطل لاتا وہ کڑکڑ آنے والا وہ شکایت کرنے والا سبھاؤ بدل جاتا ہے پرمی شر پہ بھروس آگے ہم چوتھی بات دیکھتے ہیں کہ اٹھائیس کو اگر میں پڑھوں وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور اپنی بہن مریم کو بلا کر چکی سے کہا گرو یہاں ہے تجھے دیکھتا نہیں اس کو بھیج مریم یہاں بیٹھی ہے میری مدد کرنا ہے اور یہاں پر اور وہاں پہ کتنے سارے لوگ بیٹھے تھے اس سمیہ بھی گھر میں یہاں پر بھی یہودی رتیو کیانو سب لک سانت بنا دینے کے لئے آئے لوگ آپ مسیح مسیح کے ساتھ وارتالاب کرنے کے بعد وہ ریالائز کرتی میں نے تو مل لیا مارتھا سے بھی آپ بائیبل میں کہیں کہ میرے بائیبل میں تو نہیں لکھا کہا اگر نہیں کہا اور کہا آپ دھان سے پڑھا کر یہ بائیبل کہ مارتھا کا بدلنا کیسا معنی رکھتا ہے وہ گھر جاتی ہے اس کو وہ سمبند ٹھیک ہو گئے بہنوں کے جہاں پر وہ اگدم سے اس میں ڈالنے والی مارتھا وہ اس کو بول رہی چھوک کیسے لوگوں کے سامنے اگدم جا 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 یہ تجھے بولاتا ہے یہ سب نہیں چھوک کیسے اس کو کہتی گروہ کیا ہے تجھے بولاتا ہے مطلب کیا یشو نے تو نہیں بولا تھا لیکن جو وقت پرمیشور کے ساند میں رہتا ہے اس کے ساتھ ایک آتم ہو جاتا ہے وہ پرمیشور کی من کی بات کو جان جان لاتا ہے پرمیشور کیا چاہتا ہے کس بات سے پرسن ہوتا ہے اس بات کو سمجھ نے لگتا ہے مارتہ سمجھ گئی وہ جا کر مریم سے کہتی ہے کہ پرمیشور تجھے بلاتا ہے اتنی سندر اس کا transformation ہے اپنے سمند کو اس نے ٹھیک کر لیا اور چکے سے جا کر وہ اپنی بہن کو استندیش کو دیتی جبکہ بائیبل میں ایسا نہیں لکھا لیکن وہ من کی بات کو جان گئی کہ ہنہ بارہ اور ایک اور ساتھ میں اگر ہم دیکھتے باروی ادھائے میں پنے پلٹ کے اور مارثہ اور مریم اس بات کو دیکھتے مریم نے ایک اور کام کر دیا وہاں پر تیل یشو مسیح کے پر ایک اتر ڈالا گیا ایک مہنگا ایک ایرومہ بھی ہو گیا اور وہاں پر بہت ساری بھیڑ تھی اور اس نے جب یہ ڈالا اتر ہم ترن دیکھتے کہ یہ دائس کرت نے کڑکڑ آیا کیا اتنا مہنگا اتر توڑ ڈالا برباد کر دیا مرکوس میں دیکھتے بہت سارے لوگ رسی آنے لگے متی میں بھی یہ لکھا کہ اس چیلی رسی آنے لگے پر ہم یہاں پر دیکھتے وہاں پر مارتہ بھی ہوگی پروس رہی ہوگی اگر وہ پرانے والی مارتہ ہوتی تو زور سے بولتی کیا ہے یہ مریم بلکل نہیں سدھ رہے گی پھر اس نے اتر کو برباد کر دیا لیکن یہاں پر شانت تھی تو وہ تھی مارتہ وہ دیکھتی ہوگی کہتی ہوگی جو مریم کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی وہ شانت تھی اس نے نئی شکایت کری مارتہ بدل گئی آؤ ہم مارتہ بنے اس کے بدلاؤ کو جانے یہ بدلاؤ وچن سے پربو کے سمجھانے سے اس کو پراتھ بکتہ دینے سے ہمارا پرارتہ کرنا رب اسے بات چیت کرنا بدل گیا آگے اگر ہم یونہ کے گیارہ اور 30 39 40 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے یہ نے کہا پتھر کو ہٹاؤ اسے مرے ہوئے کی بہن مار تھا اسے کہنے لگی ہے پربو اس میں سے اب تک درگند آتی کیونکہ اسے مرے چار دن ہو چکے یشو نے اسے کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا یدو تو بشواس کرے گی تو پرمیشور کی مہیمہ کو دیکھے گی یہاں پر وہی مار تھا جس نے وہاں پر ایک محل کو سنبھال چھپکے سے شانتی سے اپنے بہن کے ساتھ سمند ٹھیک کرے وہاں جو اس کو معلوم ہے کہ چار دن کا مرد تک اگر بہار آئے گا تو کتنی درگھند آئے گی ہے لیکن اس بات سے نہیں اس نے یہ جانا کہ اس سے پر بھو کو پرابلم نہیں چاہیے یہاں پر جو لوگ اکھٹ ہیں ان کو اس پرابلم نہیں ہونے چاہیے محول کو سنبھال نہ آ کیا اس کو اور وہ کیا کہتی ہے اس کو من میں یہ آیا ہوگا یہ لوگ جو مجھ سے ہمارے پریوار سے میرے بھائی سے جب وہ زندہ تھا اتنا پیار کرتے تھے اب وہ مر گیا ہے اور جب درگند آئے گی تب وہ جب وہ بھوڑیں گے اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے وہ میرے بھائی کو تجھ جان رہے اس سمیں اس نے تراند یشو سے کہا کہ نہیں ایسا مت ہو لیکن یشو نے اس کے وشواس کو یہ نہیں بولا کی کیا تو اب وشواس کر رہے اب بھی نہیں اس نے کہ وشواس کرے گی پر میشر کی مہیمہ کو دیکھ مار تھا شانت کھڑی اور جو ہوا کارے ہم سب جانتے ہیں پریو درگند کیول مریوی سڑیوی چیزوں سے نہیں آتا ہمارے بیووار سے آتا جد ہم مسیح کہلاتے ہیں تو مسیح کی سگھند ہے درگند آتی ہے ہمارے آتمک جیون میں رہتے ہوئے بھی پاپ جیسے بیووار کو اگر ہم کر کے چلتے ہیں پربو کو نا پسند آلی باتوں کو اگر ہم کرتے ہیں کڑکڑاتے ہیں اپنے کولک سے کولک کے پرتی اپنے پاسبان کے پرتی کلیسیا کے پرتی ہم جہاں کام کرتے اپنے بوس کے پرتی اپنے بوس کے پرتی بوس اپنے سہیوگیو کے پرتی اگر ہمارے منوں میں شکایت ہیں تو ہم درگند پھیلا رہے ہیں میرے پریو جاتے اپنے جیون کو کیا میرا چھوٹا سا کڑکڑ آنا کسی کو تحمت لگانا کسی کی شکایت کرنا کسی کو کڑکڑ آٹ میں ادھر ادھر بات کرنا سڑاند پھیلاتے ہیں مارتا ایسا نہیں چاہتے تھی وہ بدل گئی تھی اور اس کے جیون میں یہ چار بدلاؤ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یشی کو پرات مکتب دینے والی ہو گئی اپنی پرات میں پرمیش اور کی مرضی کو پہچان نے والی اتر کے لئے بھی پرابو تو مانگے گا وہ ہی اچھا ہے ہم بھی کہتے نا پرات میں روز بولتے پرات میں ہماری نہیں تیری مرضی پوری جیسے آسمان میں تیری مرضی پوری ہوتی پرطھی پر بھی پوری ہم جانے پرابو آپ کی مرضی ہمارے جیونوں میں پوری ہونے وچن سے وہ جان گئی کہ وہ جیون تے پرمیش کا وچن کو اتنا درد اتار لیا اس نے پرمیش کی پرمیش نے آسمانی وہ ایک ہیون لی سکرٹ اس کو بتایا پرمیش جو ویکتی اس کے ساتھ وشواص میں سمر پی تھو کر چلتا ہے آسمان کے راز ریویل کرتا ہے اسے پورنردھان اور جیون میں ہوں مارت کو بتایا اس نے آج مجھو اور آپ کو اس بات کو پتا چل گیا کہ یشی مسی پنردھان اور چیون اس کے اندر ایک سمرت ہے اس نے اس سمرت کو بھی کر کے دکھایا کہ مرے بھی اس لازر کو زندہ کر کے دکھا اس سمرت کو ہم بشواس کریں اور جانیں اور ہم لاز میں نے دیکھا اس سمبند کو ٹھیک کر لیا بہن کے ساتھ گھر میں لوگوں کے بیچ میں اگر سبھا میں وہ شک شانت سے بات کرنے والی ہو سکی تو مط لگانے والی نہیں ہوئی بہار گریو یار میں سارے لوگوں کے سامنے شانت کے ساتھ پربو کی مہان کارے کو دیکھتی رہی کیا میں اور آپ پربو سے یہ کہہ سکتے ہیں پربو مجھے ہو شکتہ ہے بدلنے کی میں مارتھا کی طرح بدلنا چاہتا ہوں تیرے وچھن کو پربو یشیو مسی نے اس بات کو کہا تھا لکا 10 41 42 میں مارتھا سے کہ تو بہت باتوں کی چھنٹا کرتی ہے لیکن مارتھا نے جو بھاگ چھنا وہ ات دم میں یشیو مسی نے ایک بار بول دیا لکھ کے دیا نہیں وہ بولا لیکن آج میرے اور آپ کے پاس کلام پہتر آتما سے پریریت لوگوں نے میرے اور آپ کے لئے لکھ کے رکھا ہے ہم اسے بار بار پڑھ سکتے ہمارے پاس بان ہمارے لی 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 ڈرز ہمارے دعوت بھی کہتا ہم نے تیرے وچن کو اپنے ہردہ میں رکھا ہے کہ تیرے ورد باپ نہ کر اگر ہم صحیح اور سمر پی بشواص میں درد جیون جینا چاہتے ہیں ہمیں چاہئے کہ وچن پر جان دیں بشو وقت آنے والے یشیو مسیح کی باٹ جو ہے اس چاہنے کہ وہ پنر رت آنے والا مسیح ہے پرمیشر کہتا ہے جب تم برے ہو کر کے اپنے بچوں کو اچھی دینا چاہتے ہو تو سمرگی پیتا تمہیں نہیں دیکھا مانگ کر تو دیکھو اس کی مرضی کو تو پوری ہونے دو رومیو بارہ میں کیا لکھا ہے اگر ہم دوسری آیت کو ہم پڑھیں گے اور میں سماپ کروں گی یہاں پر رومیو بارہ آن چاہ ورس ون اس سنسار کے صدر سے نہ پرانٹ تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلتا جائے جس سے تم پرمیشر کو بھلی اور بھاوتی اور صدh اچھا انبو اسے معلوم کرتے رو yes he will reveal you the heavenly secret پرمیشر ہمارا پرمیشر مجھے اور آپ کو پرمیشر ہر ایک بہن کو چاہتا ہے بچن سننے والے نہیں بچن کی دوارہ آپ کا اور میرا جیون بد لاب آنا چاہیے ہم اپنے آپ سے پرمیشر مجھے بدل میں چاہتا ہوں میں سمر پیت کرتا ہوں میں مان لیتا ہوں کہ جیون پرمیشر کب آئیے پرات نہ مجھے اپنے آپ کو سمر پیت کریں کہ پرمیشر مانگے پرمیشر مجھے بدل ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے آتے جو کلام جو بچن آپ نے مجھے دیا تھا آپ کے پریجن سے بتایا اور یہی امید کرتے پرمیشر کہ بچن تیز کینا ساٹ گنا سو گنا فل آنے والا ہو سکے اس ہردائی کی زمین کو آپ ٹھیک کرنا پرمیشر گرین کرنی کی شکتی کو بڑھانا پرمیشر کیونکہ بچن اتنا سندر ہے جیسے مارتہ بدلتی گئی اتتم سے اتتم اور ایک اچھی اور سندر مارتہ بن گئی ہمارے جیون میں بہت سارے سڑاند ہے پرمیشر بہت جگہ پر ہم بگڑے ہوئے ہیں پرمیشر ہم مٹی ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے سریشٹی کہیں کہیں ہم بگڑے ہوئے ہیں پرمیشر ہم مٹی آپ آپ کمہارے جس لیفٹ اپ لارڈ مولڈ اس اور میک اس نیو ویسل اف تائی گلوری او لارڈ ہم آپ کے لئے چمکے ہم آپ جیون کو اپنی جیون میں گرہن کر بدلے وے ایک نئی سریشٹی بن کر آپ کو مسیح کے سگن پہلانے والے پرچار کو بتانے والے ہو سکے اور ہم بدلے وے اس بدلاؤ کو لوگ محسوس کرے جانے کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں اس جیون سے ہم نے سکھا اس بات کو پرابو گرہن کرتے پاسبان کے لئے ہم ہم ہاتھ میں دیتے ہیں اور بنتی کرتے ہیں کہ ہم موقع دیتے ہیں ہم آپ کے لئے مہیمہ دیتے ہیں پرارت نہ کرتے پرابو جی اس قلی سے ہم کوئی بیمار ہیں آپ پنورت پرمیش ہیں آپ کرییٹر ہیں پرابو جی آپ سامرت پرمیش ہیں ہر ایک بیماری ہر ایک bad report پرابو جی یہ ناصری آپ کے نام سے cancel کرتے ہیں تیری ساری شکتی تیری اس ہمارا جی بن ہم بدلنا چاہتے پرابو جی ہمارے مدد اس وچن سے ہم سمبال ہم اس پرارت کو اپنے ادھار کرتا یہ ہمارے منجی کے نام سے مانتے ہیں آمین تینک میم ڈیویڈ آپ کا بہت بہت خوزار ہیں بہت اچھے اور سامرت وچن کے لئے خدا ون آپ کو بہت آشیج دے آئیے اپنے سب کو جکائیں اور پھر سے ایک ساتھ پربو کی پراتنہ میں شامل ہوں آئے ہمارے باپ تو جو آسمان میں ہے تیرام پاک مانا جائے تیری باہت شہد آئے تیری مزیج جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹیوں میں آج بخش دے جس طرح اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور کو معاف کر ہمارے ازمائش میرے پڑھنے دے کی برائی سے بچا کی باش شہد قدرت اور جلال ہمیش آمین کل کی عبادت کا سمیں دھیان رکھئے صبح کے نو بج خدا ون آپ پرکت دے